ملکہ 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 اپنے ملکہ تو آپ نے اس سال کیا وشیش تیاری کی ہے اس کے لیے سر میں نے اس سال پچھلے سال مجھے جہاں تک لگا تھا کہ میری بولنے کی سپیڈ کافی تیز تھی تو میں نے اس پر کمی کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ سر میں نے اپنی آواز کو میری آواز پچھلے سال بہت سلو تھی تو اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے بہت سلو تھی بہت پیچ اس کی دھیمی تھی تو آپ نے اس کو بڑھایا ہے لیکن ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ اور بڑھائیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ میں سننے میں ہلکی سی پریشانی ہو رہی ہے اکی سر میں بڑھا تو اس پر آپ کی مکھے پر ایکشہ اچھی ہوئی بہت بڑھی ہے تو آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا ہندی صحیتی وشع ہے لیکھ پال آپ ہیں ابھی اور چیسٹ کھیلنا پسند ہے آپ کو اور ہندی پویٹری کرنا پسند ہے مجھے ہندی قویتہ کے اتحاس میں صحیتی کے اتحاس میں کچھ ایسے درشتاند بتائیں جہاں صحیتی میں کوئی چرطر کسی لیخفال کے سامنے پڑ گیا ہو یا کانونگوں کے سامنے پڑ گیا ہو یا پٹواری کے سامنے پڑ گیا ہو پٹواری لیخفال تو ایک ہی بات ہوئی تھا اور وہ کریکٹر بہت پریشان ہو کہ میری زمین کی پیمائش میں گربڑ ہو گئی ہے یا مجھ سے زیادہ ٹیکس وصولے دا رہا ہے اب تو ٹیکس نہیں ہوتا لیکن نازادی کے پر ٹیکس بھی ہوتا تھا زمین پہ کھیتی پہ ہے تو ہندی صحیتی کا کوئی اپرنیاز کوئی کہانی کوئی قوتہ ایسا درشتاند جہاں کوئی پریشان ہے یا کوئی چرط پریشان ہے لینڈ ٹیکس کی وجہ سے یا پٹواری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے سر ابھی مجھے ایسے کوئی درشتاند یاد نہیں آ رہا ہے کوئی ایسے 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 پریشتاند یاد نہیں آ رہا ہے پریمچند کے سہتی میں صبح گودان میں دیکھتا ہے لیکن وہ پٹواری ایک من سی پریمچند کی کہانی ہے شترنج کے خلاڑی شترنج کے خلاڑی کہانی کا سار مجھے بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں پریمچند اس کہانی کے مادہم سے پریمچند یہ کہانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہیتوں میں اپنے سوق میں اتناعلیا ہوا ہے کہ اسے باہری دنیا اپنے راست کے پرتی، اپنے سماج کے پرتی جو اس کے کرتب ہیں وہ اس سے وہ بیمک ہو رہا ہے شترنج کے خلاڑی کہانی کے جو پنچ لائن ہے جو سب سے انتیم واقع ہے وہ کیا واقع ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہی اس کہانی کا سار ہے سر جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اس کہانی میں یہ لائن ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے نواب کو لے جایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے سترنج کے جو راجہ ہے اس کے مارے جانے میں دونوں آپس میں لڑکے مر جاتے ہیں ایکزیکٹ لائن مجھے نہیں کون کریکٹر سے دونوں ان کے نام بتائیے اور اس کہانی پر فلم کس نے بنائی تھی سر سائد ستیجی ترین ہے کیا کوئی اور فلم ہے جو شترنج پہ ہی ہے کسی کے بھی ہندی میں نو سر ساری سر زندگی شترنج جیسی ہو گئی ہے اس پنکتے کا کیا بھاو ہے سر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس پنکتی کا یہ مطلب ہوا ہے کہ زندگی میں ڈھیر ساری علیانے ہیں اور جن کو سالو کرنے کے لئے بھیکتی پریشان ہے اگر کوئی بھیکتی چس کا چیمپین ہے تو اس کے بھوشے کے بارے میں کیا کیا وشفاس پوروک کہا جا سکتا ہے اور کیا کیا وشفاس پوروک نہیں کہا جا سکتا ہے سر اگر کسی بھیکتی سترنج جی کا اچھا کلاڑی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بشفاس پوروک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یوزناوں کو صحیح سے بنا سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں کیا چنوتیاں آنے والی ہیں ان کو وہ ملیانگن کر سکتا ہے بہت بڑی ہے اور وہ کہاں کہاں فیل ہو سکتا ہے یعنی کہ شترنج کے بیس پہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں سفل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا کون سے خیتروں میں سر شترنج کے آدھار پہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بے اکتی اپنے سبھی نیڑیوں میں سفل ہوگا کیونکہ سامنے پریستیتیاں جو ہیں یا جو ہیں وہ کافی چیزیں نردھاریت کر رہی ہوتی ہیں تو ہر معاملے میں وہ سفل ہوگا یہ نہیں کہا سکتا ہے لیکن سفلتا ہوگی کہ وہ پلان اچھے سے کر سکتا ہے اور اپنے سنسادنوں کا اچھے سے اپیوک کر سکتا ہے کیا اس کی اموشنل لائف آپ نے پڑھائی میں کچھ گیپس کیوں رکھے ہیں جیسے کی دسویں آپ نے جیسے سکول سے پڑھائی کی نوودے ویدیلے سے بارویں آپ نے اسی سکول سے پڑھائی نہیں کی اپنی سکول بدل دیا کیوں ایسا کیا سر میں دسمی جوہر نوودے ویدیالے گورکپور سے کیا تھا لیکن جوہر نوودے ویدیالے گورکپور میں دسمی کے بعد ہیومنیٹیز بیشٹریم نہیں تھا وہاں صرف کوم ارس اور سائنس اسٹریم تھا اور مجھے ہمینٹیز پڑھنا تھا اس لئے میں اپنا ٹرانسفر جوہر نو دیت دالے مہو کرا لیا تھا پھر آپ نے دوہزار چودہ میں بارہمی پاس کرنے کے بعد آگے کے پڑھائی روک دی انہوں سر میں دوہزار چودہ میں بارہمی کے بعد میرا میں کاسی ہندو بھی شویدیالہ سے اسنا تک کر رہا تھا وہاں میں دوسرے سال میں ہی تھا تب ہی میری نوکری راجو سالحفال پت کے ہوا اور اس کا مجھے تو آپ نے وہ پڑھائی برند چھوڑ دی پھر آپ نے اگنو سے دوہزار بیس میں بی اے کیا جی سر اگنو میں میں نے لیا تھا دیسمبر دوہزار سولہ میں تو دوہزار بیس ساڑھے تین سال کیوں لگے سر اس لئے ساڑھے تین سال لگے کیونکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا اسائیمنٹ جمع کرنا ہوتا تو اسائیمنٹ جمع کرنے میں مجھے ایک سال ایک سمیسٹر لیٹ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب کی آپ اور اس ٹائم مجھے یہ پتہ نہیں تھا میں پرمیسن لیا اپنے بیواغ سے اس کے بعد میں نے ایڈمیسن لیا اور اس سمیہ بیوستہ جو تھی وہ آن لائن اور آف لائن کے لیے کچھ جگہوں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ آن لائن سمیٹ کر سکتے ہیں کبھی یہ تھا کہ آف لائن سمیٹ کر سکتے ہیں تو اس چکر میرے سرجمہ نہیں ہو پایا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگنو سوچنا دینے میں اور ادھک پاردارشی اور سرل بنے تو بہتر آئے گا ویدیارتیوں کے لیے گرامین پسٹ بھومی کے ویدیارتیوں کو دکت آ رہے ہیں اس کا مطلب سر اس سمیہ یہ دکت تھی لیکن ابھی اگنو نے اس وقت درست کر لیا ہے ابھی جو نئی سکشانیتی بنی ہے اس پر بھی لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی سکشانیتی برحمیت کرنے والی ہے اس میں سپسٹہ کی کمی ہے آپ کی کیا رائے ہیں میری سمجھ سے نئی سکشانیتی ابھی شروعاتی چرن میں ہے اور اس پر دھیرے دھیرے اسپسٹ ہوگی کوئی بھی پولیسی جب بڑے ہستر پر بنای جاتی ہے تو اس کے لاغو ہونے میں اور اس میں اسپسٹتہ آنے میں کچھ سمیہ لگتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس نئی سکشانیتی میں ایسے بہت سارے نئے صدھار کیے گئے ہیں جو کی ویدیارتیوں کے لیے اور راشنرمان کے لیے اچھا ہوگا جیسے کی ایک تیہ کیا گیا ہے کہ سینیک اسکولوں کے سنکھیا میں بردھی کی جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اچھے گڑواتا والے سکشک سنیشت ہو سکیں گے اور سکشا کی گڑواتا منٹین رہے گی بنی رہے گی سر ہمارے دیش میں پرچبہوں کی کمی رہی ہیں اور اچھے سکشک بھی ہمارے ہاں اپلپد ہیں اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سینیک اسکول کی طرح میری سمجھ سے اس میں آپ کہہ رہے ہیں میرے دیش میں پرچبہوں کی کمی نہیں ہے ادیوگ پتی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشل کامگار نہیں مل پا رہے ہیں employable workers نہیں مل پا رہے ہیں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو گریجویٹ تو ہیں لیکن کام دینے لائک نہیں ہے ان کے پاس کاؤشل نہیں ہے ہماری جو پرانی سکشا نہیں تھی وہ کچھ اس آدھار پہ تھی کہ وہ انڈسٹری کے لیے جو جروری سکل تھی وہ نہیں پروائیڈ کر آ رہی تھی وہ سامانے سچھنڈ بیوستہ پہ آدھاری تھی جو کی صرف کہا جاتا ہے کہ وہ کلرک پیدا کرتی تھی تو اس بیوستہ میں اب صدھار ہو رہا ہے اور برطمان میں جو ہماری جنسنکھیا ہے اس کو اچھے سے روجگار دیا جا سکے اور راش نرمان میں اس کی بھاگیداری ہو سکے صرف کلرک پیدا کر رہی تھی اس واقعے میں ایک ہین بودھک دریشتی کون بھی چھپایا ہے کہ کلرک کا کام ایک نیچلے درجہ کا کام ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلرک کا کام بھی ایک اچھا کاریا ہے اس میں بھی ایک خاص کاؤسل کے ضرورت ہوتی ہے نہیں سر کلرک کے کام میں نوڈاؤٹ کاؤسل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے یا اس سبت کا یہ مطلب ہے کہ صرف اوفیسیل کام کے لیے لوگ ہو رہے تھے جن کو ڈاٹا یاد کرنا ہو فائل بنانی ہو اس طرح سے کوسل تیار کیا جا رہا تھا جبکہ آج کے انڈسٹری کیا ہو سکتا صرف اس پر آدھاریت نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرثک سمردھی صدایو سواغت یوگی نہیں ہوتی ہے اس کے کئی نکراتمک پر پربھاؤ بھی پڑتے ہیں آپ دو تین باتیں بتا سکتے ہیں کہ آرثک سمردھی سے ایکنومک گروت سے کیا کیا نکراتمک پرنام نکلتے ہیں یا پربھاؤ پڑتے ہیں صرف آرثک سمردھی سے اگر آرثک سمردھی آرثک وکاس تک نہیں لے جا رہی ہے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے مدھے بیوید پیدا کرے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آرثک سمردھی کو پریعورن کے دریشتی کونڈ سے دھیان نہیں رکھا جائے تو وہ پریعورن کی چھتی اور آپداؤں کو جنم دے گی اور تیسری اسطر پر یہ ہے کہ وہ آنتریک آسانتی اور بہشوک آسانتوس دونوں کو پیدا کرے گا تو کیا کرنا چاہیے ہمیں نرانتر اچھ آرثک سمردھی کا لکھش رکھنا چاہیے کہ سمردھی تھوڑی کم بھی ہو لیکن لمبے سمیں تک ساماجک روپ سے پریعورنی روپ سے دھارنیے ہو ہمیں ہائیسٹ پاسبل گروتھ چاہیے کہ لو سسٹینیبل گروتھ چاہیے جو انکلوسیو ہو سسٹینیبل ہو سر گروتھ کی جگہ تھا کیونکہ ہم نے گروتھ کے دم پہ ہی ہمارے یہاں گریبی میں کافی کمی آئی ہے تو گروتھ کتنی کمی آئی ہے آجادی کے بعد لگ بھگ سر جہاں تک سر مجھے ایکجیک ڈاٹا نہیں یاد ہے سر بھی لگ بھگ میں بتا دیجئے سر لگ بھگ آجادی کے ٹائم ہمارے دیش میں گریبی لگ بھگ 70 فیصدی کے قریب تھی جو کہ برطمان میں 22 فرسن کے قریب آگئی ہے ٹھیک ہے اور یا سر تو بیکاس جو ہے وہ آرثک سمردھی بھی آوشک ہے لیکن آرثک سمردھی ایسی ہو جو کی دھاریتا کو سکار کرتی ہو تو ہمیں اچھ بردھی بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بردھی ہو جو انکلوسی گروت کو بڑھاوا دیتی ہے آپ لگ پال کے پد پر ہیں سمردھی کی پریفیا کو سماویشی اور دھارنیے بنانے میں لگ پال کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے سر لگ پال کے جو مول کا کرتبیں ہیں ان میں یہ کیا ہے کہ وہ جو فسلے بوئی جا رہی ہوں ان کا آواشتیک ملیانکن کرے اور اس کو بھیجے اس کے بعد بھومی ادھگرہن سے سمبندی جو آتی ہیں سمسیہ ہیں ان کا جمینی اثر پر ملیانکن کرے لوگوں کو کیا دکھتیں آ رہی ہیں بھومی ادھگرہن سے سمبندی تو ان سمسیہوں میں جو ہے لیک پال کی بھومی کا مجھے نظر آتی گھر بنانے تک کی جگہ نہیں ہے انہیں آواشی بھوکھنڈ سلپ کرایا جائے کس کارکرم کہتا ہے یہ کیا جا رہا ہے سوری سلزانکار کارکرم آپ کے اسطر پر لاغو ہو رہا ہے یوپی میں سر جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ شوامیتی یوزنا کی بات کر رہے ہیں سر شوامیتی یوزنا میں جو آبادی کی جمینے ہیں جن کا کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے تو وہاں جن لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو ان کا مالکانہ حق دیا جائے اور ان کو ان کے پرپرٹی کے کارڈ دیا جائے اسے گھروں نہیں کہا جا رہے ہیں ٹھیک ہے کدھر کدھر نات آپ یوپی سے آتے ہیں اتر پردیش کے کتنے ویٹ لینڈز جو ہیں وہ رامسر لسٹ میں ہے سوری میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی ویٹ لینڈ کو رامسر لسٹ میں ڈال دیا تو اس کا کیا ارث ہے رامسر سائٹ میں اگر کسی ویٹ لینڈ کو سامل کیا جاتا ہے تو اس کے سنرچھن کے لیے رامسر کنوینشن جو ہے اس کے نیم لاغو ہوتے ہیں مطلب اگر کسی سائٹ کو جو ہے اس جگہ کا وہ چنتا جنک رہا ہوگا نا تب تو رامسر میں جگہ ملی آپ کہہ رہے ہیں کہ رامسر لسٹ میں آجانے کا مطلب ہوتا ہے کہ سرنکشن پر رامسر کی جو نیم ہے وہ لاغو ہو جائیں گے نا یعنی کچھ چنتا جنک رہا ہوگا سرنکشن کی ایسی کونسی بھارت کی سائٹ جسے رامسر لسٹ سے ہٹایا گیا ہے سوری میں لگا نہیں آئی جی آپ نے سوشیالجی پڑھی ہے اس میں ایک کونسیپٹ ہے لٹل تریڈیشن اور گریٹ تریڈیشن کا بتا سکتے کیا ہے میک ایمیریٹ کا کونسیپٹ ہے مجھے ایک ایک جسا بڑا ورگ اور جو پربھو تسالی ورگ وہ accept کر رہا ہوتا اور سنسکرتیاں مہان سنسکرتی کا انوسران کرنے لگتی ہیں لگو سنسکرتی کی جو چیزیں مہان سنسکرتی میں چلی جائے اس میں ایسا ہو سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ دونوں طرف کا کوئی اگزامپل دے سکتے مہم جیسے لگو سنسکرتی وں میں جگرنات پوری پویا پدھتی جو اس کو سامل کیا گیا ہندو سنسکرتی وں بھارت نے لی ہے مہم COP26 میں پردھان COP26 گلاس کو ٹھیک ہے دھانیواز کیدار جی آپ چار دھاموں کے نام بتا سکتے ہیں بدرین دوارکہ رامشورم پوری کیدار نہی ہے دھام اترہ خند کے جو چار دھام مانے جاتے اللہ چار دھام وہ کون سے ہیں بدرین گنگوتری اور امنوتری آپ گورکپور سے آتے ہیں بھاگ مچندر گورک آیا اس کا کیا عرث ہے گورک ناتھ کے جو گرو تھے مسندر ناتھ سدھ سدھ سندھ تھے اور جو کی پرابیتی مارک انوی آئی تھے ان کے اس مارک اگین جا کے اس مارک سے یوگ کے دھارڑا کو کرنے کے لیے گورک ناتھ نے گرو کو کہا تھا سدھ پتیا کیا ہے سوری مارک اور ست پتیا کا نام نہیں سنا آچ ٹھیک ہے آپ ہندی ساہی تھی کے ویدیارتی ہیں اور اپنے اپنی ہوبی میں کویتا لکھنا اور پڑھنا یہ لکھا ہے کون کون سے آپ کے فیوریٹ کوی یا کویتری ہیں جن کو پڑھنا پسند کرتے ہیں کوی کے روپ میں مجھے کبیر داس پسند ہے دش کمار پسند ہے اور کویتری روپ میں سوبدرہ کماری چوہان سوبدرہ کماری چوہان پسند ہے آچھا کبیر داس نے گرو کے لیے تمام سارے بہت سارا ساہیت لکھا ہے گرو کے اوپر آپ کوئی تین سنا سکتے ہیں ان کے تین کوشیز کرتا ہے پہلا گرو گو کھڑے کھڑے آکے لاغو پا نہیں اس کو نہیں گنا جائے گا یہ سب کو آتا ہے ہندی ساہیتی کے ویدیارتی والا بتائیے سدگرو ہم سے ریج کے کہے ایک پرسند اور میں ریکال نہیں کر آج آپ اپنی لکھی کوئی کبیتہ سنا سکتے ہیں میری ایک لکھی کبیتہ ہے باتیں کچھ باتیں بس باتیں ہوتی ہیں نہ کوئی ارث نہ کوئی مقصد کچھ باتیں ورسوں تک رہتی سمیہ کے ساتھ پکتی پک جیون ہو جاتی ہیں کچھ باتیں چھٹتی جاتی ہیں سمیہ کے اپردن سے گھس کر یادوں سے مٹ جاتی ہیں تم ہم باقی سب کس میں کتنا رہ جائیں گے یا کی دھندلے پڑ جائیں گے رکھ کر جھاک کر دیکھیں گے کس باتیں کس پرکار کی کتنا ہے یہ کتنا ہوتی کیا ہے میری سمجھ سے کتنا بی اپنے سو دھرم کو جاننے کے لیے اور اپنے آتما وشلیش اور آتما چندن کا مادیم ہوتی ہے سمجھ کی بھاونا نہیں ہوتی کتنا بہت بندکر آتا ہے اور منوشت کا ہردی سے سمباد اسطھاپیت کرنے کے لیے ہردی کی وانی جو سمجھ دیجئے اگر آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں کچھ ایسا ہے ہردی کی وانی جو ہے وہ کچھ نیے سبت گڑھتی ہے اور اس سبت بیدھان کو کہا جاتا تو ہردی کی وانی نے کچھ بھی اوٹ پٹانگ بینہ تک بندی کا گڑھ دیا تو وہ کویتا مانا جائے گا کیونکہ ہندی ساحیت میں ہی تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کی چودہ چودہ ماترہ ہوتی چودہ چودہ چند کیا ہے آج آپ لیکپال ہیں اتر پردیش میں آپ مجھے بتائیں ہندو اتر ادھینیم پڑھا ہے نو نہیں پڑھا آپ اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں آپ لیکپال کا کام ہوتا ہے جو اب الیک ہیں ان کو اپ ڈیٹ رکھنا جو ریکارڈ کو مینٹین کرنا اور سرکاری سمپتی ہے اس کا سمرشن کرنا مطلب کسی آدمی جمین کے جو کاغج ہیں ان کو مینٹین کرنا تو آپ کے سامنے کئی بار ایسے سیچویشن ہے جس میں کوئی ویکتی ہے جس کی اچانک موت ہو جاتی ہے اس نے اپنی وصیعت نہیں کی ہے ایک نابالی بچہ ہے اور ایک dependent ماں ہے تو اس کی جمین کا جو بٹوارہ پروپرٹی کا بٹوارہ کس کو پروپرٹی کس کے نام جائے گی ریوینیو کوڑڈ کے حساب سے اس کی پتنی اور اس کے بیٹے کے پاس جائے گی اور ماں اگر dependent ہے تو اس کے پاس نہیں سوشیولجی کا دھن کیا ہے کی دونوں میں ہی بینک ریزر بینک آف انڈیا سے ادھار لیتا ہے لیکن دونوں میں انتر کیا ہے سر ریپو ریٹ کے لیے بینک کو سیکیورٹی جمع کرنی ہوتی ہے بدلے میں ری ری آئی لون دیتا ہے جب بینک ری میں ایسی اگر انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہو تو اس میں سے کس میتھڑ کو یوز کرنا زیادہ بیٹر رہے گا سر اگر انفلیشن کو دور کرنا ہو تو ری بینک ری بینک ری بینک ری کم ہوتا ہے ٹھیک میں نے دیکھا کی سرویس پریفرنس میں آپ نے آئی ایفی 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 رینک دیا ہے مطلب بیدیش چاکر سیوہ کرنے سے آپ ہیچکتے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میرے آئی ایفی 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 ری رکھنے دو کارن راستر کو ہی اپنی ماتری بھومی مان لے اور ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں ماتری بھومی کا koncept ہم لوگ پھولو بھی کرتے ہیں اور اس کی سیوہ ہمیں بیدیش میں رہ کے کرنی ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں ماتا جی کو بھی بیدیش لے جائیے اچھی فیسلیٹیز ملے گی تھوڑا ان کو بھی گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا یہ ہے لیکن سر ایک کارن ہے کہ عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو ان کو ایڈجیسٹ کر پانا باہر میں میری کہاں پوسٹنگ ہوگی کس طرح سرویس ہوگا تو ان کو ایڈجیسٹ کرنے میں دکت ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کس درسن میں یہ بسواث کرتے ہٹ یوگ مارگ پہ بسواث رکھتے ہٹ یوگ یا کوئی بھی یوگ تو ایک مارگ ہے مطلب مولبوت بیچار کیا ہے سوری 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 ایک ٹھیک ہے اچھا آپ قویتہ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ دو کی عروشی سے لی گئی ہے اور اس میں عروشی سے نائک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب اس دھرتی پہ میں سب سے سکتشالی ہوں اور میں اپنے سمیے شوری کے سمان ہوں تو یہ کس سیلی میں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے خود اچھا کدارناث یہ بتائیے جو کدارناث کی ٹریجڈی ہوئی تھی کچھ سال پہلے اگر آپ کو بتانا ہو کہ اس کا مول کارن کیا تھا اور کیا اس ترہ لیے سویسموگ جون بنائے گئے ہیں جہاں سے آدھین کیا جاتا ہے دوسرا سر کی وہاں پہ کوئی بھی پروژیکٹ کو برطوان میں عنومتی دینے کے لیے کڑے نیم قانون بنائے گئے ہیں باقی پروتی چھتروں میں ابھی بھی نیرمار کے لیے اور ہماری سین آسکتا دھاموں کے لیے کچھ ڈھیل دی جا رہی ہے جس آنے والے سمیں میں کچھ اور گھٹنائیں ہو سکتی ہیں جو چاروں دھاموں کے لیے سڑک چھوڑی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے دخل کے باد کیا آپ کو لگتے ہے کہ اتنی ہے سر وکاس اور پریابران دونوں کے ایسا نقصان نہ ہو ٹھیک کہ آپ سے بات کر کہ بڑا اچھا لگا اب جا سکتے ہیں دھنی بات ناستر 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 اس میں ایڈمیشن اور لائف کلاس کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں درشتی لرننگ ایپ یا ہمیں فون کریں دیئے گئے فون نمبر پر ایڈمیشن بتاؤ سار ایک یہ تھا کسی بھی معاملے میں دورانت سٹینڈ لینے کی واجہ سار دو سنستہوں کے فیڈباک میں کانٹر ایڈمیشن تھا ایک سنستہ میں تھا کہ آپ پہلے اپنا سٹینڈ بتائیے اس کے بعد اس کو ڈیفائن کریے ایک جگہ جہاں بھی ایسی بات ہو اور کیا فیڈباک ملا اور سر فیڈباک میں تھا کہ گورکپور کے وارے میں اور ناد سمپردائی کے وارے میں سوڑھلو 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 گورکپور ہے ناد سمپردائی ہے ہندی قویتہ ہے کیونکہ آپ کی ہووی بھی کمپوزنگ ہندی پویٹری ہے تو چھند الگکار جوہا چھوپائی پتا ہونا چاہی نسی آرٹی کی گیارویں کلاسواری کتاب ہے نا ایک بار جوزی سے پڑھلو چار گھنٹے میں ختم کر دو گیار اتنی کتاب ہے آپ کی انٹری اچھی ہے بیٹھنے کے سائل اچھا ہے لیکن یہ ٹائی اتنا سوٹ سوٹ کے ساتھ سر وہ دوسری ٹائی ہے سر گری کلر کی ٹائی ہے ہاں دیکھ رہا یہ تو بلدو اچھی نہیں لگ جوٹے پولیش کر لے کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں درہاصل آج آتے ٹائم کوئی بات نہیں ٹائم نہیں ملاؤ ہوگا چشمہ بہت بڑا ہے آپ کے چہرے کے ساب سے اس سال میں پہلی کسی کو چشمہ بدلنے کے لئے سلحال دے رہا ہوں کین آپ کے چہرہ ہے چھوٹا چشمہ ہے بہت بڑا سر دوسرا ہے آپ کے پاس چھوٹا سر اسے تھوڑا سا چھوٹا ہے دیکھ رہے نا چھوٹا ہونا چاہیے تاک چھوٹا ٹھیک سے دیکھے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں نے تو ساہیتی ملے اکفال کی کیا بھومی کہا 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 ہے سر دوسرا نے خوب لکھا ہے اس پہ لری مری جھگری بھومی کشو پائی برو اپجس کرائی ابلوں سور کہتی ہیں اوپ جی سب کری کروئی ایک بہت پرسند چند ہے جو مینجر پانڈی نے کوٹ کیا تھا اس معاملے میں کہ زمین کے محوروں کے ادھر پر سور دوس کیسے اس سمیے کے تناؤ بتا رہے ہیں ٹیکس کے بارے میں سور دوس نے بڑا اچھا لکھا ہے مہور پانچ سات خریدی نے تن کی بڑی بی پڑی تھی چند اپنے پڑھا ہوگا سور دوس کی یہ بینتی دس تک کی جائے ماف دس تک کیا ہے ٹیکس ہے تو ٹیکس پہ کئی لوگوں نے لکھا ہے تو دو چر چند تیار رکھی سر ایسا ہوگا کہ آپ سوال تھا تو میں سور داس کی وجہ میں کالی داس تک چلا گیا یہ سر وہاں سے دکھت ہوئی پہلے تیار رہے تو وہاں سنا دینا ترند سب دماغ میں کہاں آتا ہے کسی دماغ میں بنی آتا ہے اور ہم بھی آپ سے پوچھ شونی چکر کیا ہے سہسرار چکر کیا ہے انہوں نے پوچھا پرپس کیا ہے تو بتاؤ کہ مہا کنڈلینی کا ملن ہی ان کے نروان سوچ مانا کیا ہے یہ بتانا چاہیے اس کا پروسس ہے شد چکر بھیدن یا جس کو سازنات پر رہستے بات کہتے اس کا ذکر کیجئے اور ساتھ کے ساتھ چکر یاد کر لیجی کیونکہ آپ گروہ پور سے ہے شترنج آپ کو ہے شترنج سے خلاری ٹھیک سے پتا ہونا چاہیے کریکٹر سے نام نہیں پتا آپ کو ایک فلم آئی تھی حالی میں وزیر نام کی وہ بھی چیس کے بیس پوری کہانی گڑھی ہوئی ہے دیکھ لیجی اور چیس بیس کون سی فلم ہے کون سی رشن ہے دیکھ لیجی پتا رہے کہ اچھا رہے باقی جو قویتہ آپ نے سنائی باتیں بہت شاندار قویتہ آپ نے خود لکھی ہے ایس سر یا کس دوسر سے لکھوائی ہے بہت بہت بڑھی بہت سنانا وہ نہ بھی سننا چاہے بہت سناؤ مطلب جہاں بھی موقع ملے بول دینا سنان دینا اچھا بیت ہے اور جب definition پوچھی کہ وہ بھی ٹھیک تھا شکری جی بیز بنایا لیکن اپنی طرف سے definition جو ہم ساہیت کی کلاس بناتے ہی اس کو use کر لیجی لیکن اس کے بعد چند چھپائی دو ہاتھ سے نکل گیا اس پڑھ لیجی اب پانچ دن ہے نا آپ کے پاس ستائیس ہو نا انٹریوی پانچ دن ہے بھی تو پانچ دن میں تو ہی جائے گا ایک جگہ ایسا لگا کہ جھگڑا کرنے کے مون میں آ گئے تو جب جب ایسا دیکھیں آپ کے بارے میں ایک سامانی پرسپشن ہے کہ آپ ایجیٹیٹیڈ دکھتے ہیں جواب دیتے ہوئے مطلب لگتا ہے کہ ناراض ہے ناراض نہیں دکھنا ہے ایک جگہ ایسا لگا ایک جگہ تو جھگڑا ہوتے بچہ میں تو سوچ تھا کیسے بچا ہوں جھگڑا لیکن اتر اور جہاں رائے کا معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ویروز کرنا ہی نہیں ہے فیکٹ کوئی ایسا ہے جو اگ بہت 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 نمیل سے کہہ سکتے کہ میڈم میری رائے میں تو یہ ہے میں اگر جا کے چیک کر لوں گا اور ویواد ختم کر تو وہ ہی پر کچھ لڑائیوں میں آپ جیتیں گے تو بھی آپ ہی ہاریں گے یہ وہ لڑائی ہے مان لو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں غلط ہوں تو بھی ہوگا کیا فائنلی نمبر دوں گا میں گستے میں کیا فائدہ ہوگا تو ہر لڑائی جیتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے کچھ بیٹلز ہار جانے چاہیے تاکہ یدھ جیتا جا سکے تو ممبر سے مط لگ بھول کے نی لڑنا ہے ممبر سے چھیک ہے اپنے ڈیف کا ہندی ساہیت ان سب کو ریوائز کر لیجیے اچھی بات ہے کہ آپ بنم رہیں آپ کی نورج اچھی ہے اور ہر پرشتر آپ دے پارے شروع پولیش کر لینا چشمہ چھوٹا کرنا ہے ٹائی چینج کر نہیں ہے آواز تھوڑی سی اونچ ہی کر لینا کوئی دکھت نہیں ہو جانا چیئے اس پر آپ لگ تر دوسری بار انٹرویو دے رہے تو بھگوان کے خرد دیر اندھیر نہیں اس پر بات بن چاہیے ٹھیک ہے کوئی سوال ہے آپ کے پاس نہیں سر اسی چسمے کو لیکن سوال تھا لیکن چھوٹا کر لو اس کو مرد دوسرے دوسرے اسے مرد چھوٹا کرنا ٹھیک جائیے آب لبنس تینک